قرآن مجید کا السیمہ سورہ سورہ عبس سورہ عبس کے مطالق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ عبس موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا السیمہ جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے چوبیسوہ سورہ ہے یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اس سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس کا نام عبس رکھا گیا ہے عبس عربی میں مو پھر لینے کو کہا جاتا ہے اتدائی آیات اس وقت نازل ہوئیں جب ایک نابینا شخص ابن ام مکتوم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلامی تعلیمات کے بارے میں سوال کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرنا شروع کیا تو بعض لوگوں نے اس کی آمد کو ناپسند کرتے ہوئے موہ چڑھا لیا تو خدا نے ان آیات کو نازل کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سب کے لیے ہے لہٰذا کسی کے آنے پر مو چڑھانے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے آیت نمبر چونتیس سے سیتیس تک کے مطابق قیامت کے دن کسی کو کسی کا خیال نہیں ہوگا اس دن بھائی بھائی سے اولاد ماں باف سے شہر بیوی اور بچوں سے بھاگ رہا ہوگا کہ کہیں کوئی مدد کے لیے نہ پکارے یا اپنے گنہوں کی ذمہ داری اس پر نہ ڈالے اگر مسافر اپنے سفر کے دوران اس سورے کی تلاوت کرے تو سفر کی مشکلات سے نجات پائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بنامِ خداِ رحمان الرحیم عبس و تولا اس نے ترش روئی اختیار کی اور مو پھیر لیا انجاءہ الاعماء ایک نابینہ کے اس کے پاس آنے پر وما یدریک لعلہو یا ذکا اور آپ کو کیا معلوم شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا او ید ذکر فتنفعہ الذکرا یا نصیت سنتا اور نصیت اسے فائدہ دیتی اممہ من استغنا اور جو اپنے آپ کو حق سے بے نیا سمجھتا ہے فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّا سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر توجہ دے رہے ہیں وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَذَّكَّا اور اگر وہ پاکیز کی اختیار نہ بھی کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی ذمہ داری نہیں وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَا اور لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دھوڑتا ہوا آیا وَهُوَ يَخْشَا اور وہ خوف خدا بھی رکھتا تھا فَأَنْتَ عَلْهُ تَلَهَا اس سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیرخوی کرتے ہیں كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةَ ایسا درست ہرگز نہیں یہ آیات یقینا نصیت ہے فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَةَ بس جو چاہے انہیں یاد رکھے فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةَ یہ مہاترم صحیفوں میں ہیں مرفوعت مطہرہ جو بلن مرتبہ پاکیزہ ہیں بِأَيْدِ سَفَرَةَ یہ ایسے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں كِرَامٍ بَرَرَةَ جو عزت والے نیک ہیں قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَةَ حلاکت میں پڑ جائے یہ انسان یہ کس قدر ناشکرا ہے مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَةَ یہ نہیں سوچتا کہ اسے اللہ نے کس چیز سے بنایا ہے مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَةَ نُطْفے سے بنایا ہے پھر اس کی تقدیر بنائی ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَةَ پھر اس کے لیے راستہ آسان بنا دیا ثُمَّ اَمَاتَهُ فَأَقْبَرَةَ پھر اسے موس سے دوچار کیا پھر اسے قبر میں پہنچا دیا ثُمَّ اِذَا شَاءَ انشَرَةَ پھر جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا كَلَّا لَمَّا يَقْضِمَا أَمَرَةَ ہرگز نہیں اللہ نے جو حکم اسے دیا تھا اس نے اسے پورا نہیں کیا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ پس انسان کو اپنے تام کی طرف نظر کرنی چاہیے أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا کہ ہم نے خوب پانی برسایا ثُمَّ شَقَقُنَا الْأَرْضَ شَقَّا پھر ہم نے زمین کو خوب شگافتہ کیا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا پھر ہم نے اس میں دانے اگائے وَعِنَبًا وَقَضْبًا نیس، انگور اور سفزیاں وَزَيْتُونًا وَنَغْلًا اور زیتون اور کھجورے وَحَدَائِقَ غُلْبًا اور گھنے باغات وَفَاكِهَةً وَأَبَّا اور میوے اور چارے بھی مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ جو تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سمانِ زیست ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّوَخَ پھر جب کان پھاڑ آواز آئے گی يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ تو جس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ نیز اپنی ماں اور اپنے باپ سے وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اور اپنی زوجہ اور اپنی اولاد سے بھی لِكُلِّ مْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ان میں سے ہر شخص کو اس روز ایسا کام درپیش ہوگا جو اسے مشغول کر دے وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةً کچھ چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے وَاحِكَتٌ مُسْتَبْشِرَةً خنداؤں شاداں ہوں گے وَغُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةً اور کچھ چہرے اس روز خاک آلود ہوں گے تَرْحَقُهَا قَتَرَةً ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی اُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةً یہی کافر اور فاجر لوگ ہوں گے